موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی طرح عوام کراج ناظرین اکرام پچھلے دو دنوں سے پورے پاکستان کے اندر جو ایک پورے سیاسی محاذ پر سوشل میڈیا کے محاذ پر جو زبردست قسم کی بحث ہو رہی ہے جو معاملات ہو رہے ہیں اور جس نے پورے سوشل میڈیا کو اپنی مٹھی میں جگڑا ہوا ہے وہ ہے پاک بھارت تعلقات اور پاک بھارت معاملات تو بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہیں کہ اس وقت جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں بلخصوص جو بھارت نے ایک بھارتی آرمی چیف نے جو ایک گیدر بھبکی دی ہے پاکستانیوں کو اور اپنی ٹوپی کو ترچھا کر کے انہوں نے ترچھی باتیں کی ہیں تو اس پر پوری پاکستانی قوم نے میں بھارتی آرمی چیف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اندر کے خیالات جو ہیں پاکستانی قوم کے سامنے پیش کیے اور ان کے خیالات کی بدولت پاکستانی قوم میں ایک بھرپور یکجہتی ایک بھرپور جذبہ اور ایک بھرپور جو ہے توانائی کے ساتھ ایک جواب پورے سوشل میڈیا پر اس وقت ہو رہا ہے اور ناظرین اکرام بنیادی طور پر بھارت کے حوالے سے ہم پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں ان کے اندر ایک الگ کی کشش ہے ایک الگ ایک جواب دینے کا جذبہ ہے اور وہ جذبہ کیوں ہے وہ جذبہ اس لیے ہے کہ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں جب ہم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں احادیث کے اندر ایک غزوہ ہند کا ذکر ملتا ہے غزوہ ہند ہے کیا غزوہ ہند ناظرین اکرام وہ ایمان فروز مارکہ ہوگا جس میں اہل ایمان جو شریک ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے دو جہانوں کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش خبری دی ہے کہ ان کو اصحابِ بدر والا ثواب دیا جائے گا تو یہ وہ ایک کشش ہے اور غزوہ کہتے کسے ہیں غزوہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت ہو تو بنیادی طور پر غزوہ ہند کے حوالے سے بے شمار احادیث واقعات اور پیشگوئیاں موجود ہیں جو اہل ایمان کے دلوں کو جلہ بخشتی ہیں اور ہندوستان کی طرف سے ناظرین کرام ہمیشہ سے جب سے پاکستان اس زمین کی دھرتی پر جب سے وجود میں آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات وہ ہمیشہ سے ہی اتنے جذباتی رہے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے ناظرین کرام جو گفتگو ہو رہی ہے جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں اب کوئی دور آئے نہیں ہیں بھارتی آرمی چیف کے بیان پر بھرپور رد عمل اور بھرپور پاکستانیوں نے اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پوری بھارتی فوج کو اور ان کی حکومت کو یہ بتا دیا ہے کہ کوئی کسی خام خیالی میں نہ رہے جہاں ناظرین کرام یہ گفتگو ہو رہی ہے وہاں اس وقت ایک ویڈیو بھارتی چینلز کے اوپر وائرل ہے سوشل میڈیا پر بھی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی کس قسم کے خوف میں مبتلا ہیں اور ان کی نینے اڑی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام اور پاکستانی ویپنز سے خوف زدہ ہیں ناظرین کرام یہ ایک ریپورٹ دیکھئے ریپورٹ کے بعد ہم اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں جی پٹیسو صاحب ذرا دکھائیں اس وقت بھارتی میڈیا جو ہے جس بخار میں مبتلا جی آج کی سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پاکستان کا وہ ویکتی جسے دنیا بھر میں ہر کوئی بس ایک نظر سے دیکھتا ہے ایک ایسا نیوکلیس سائنٹس جس نے پاکستان کو پرمانو بن دیا ایک یو کھان آج ہم اسی کی بات کر رہے ہیں ایک یو کھان کے مطابق پاکستان کے پاس پرمانو بنو کی ایک ایسی فہرست ہے کچھ ایسے میزائل ہیں جس کے ذریعے اگر پاکستان چاہے تو پانچ منٹ جہاں پانچ منٹ میں دلی کا کام تمام ہو سکتا ہے ایک پرمانو بن دلی کے اوپر پھٹے گا اور اس کے بعد دلی اور اس کے آس پاس کے تمام علاقے پانچ سا کلومٹر کے ریڈیس میں پورے طریقے سے نسنا بوت ہو جائیں گے نیو بھر یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے کون سا پرمانو بن استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن جو بڑی خبر ہے وہ دراصل یہ کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ پاکستان کے اجائب تو جو ہندوستان میں ہے عبدالباسد ان کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ لڑائی کی بات وہ کرتے ہیں جو بےوقوف ہوتے ہیں اور دوسری طرف ایکیو کھان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جب چاہے تب پانچ منٹ پانچ منٹ میں دلی کو ختم کر سکتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہے دراصل پاکستان کی یہ نئی ساجش ہیروشیما اور ناغش ساکی کی گواہ پوری دنیا بنی تھی لیکن ہندوستان پر ناپاک نگاہ رکھنے والے پاکستان سے پھر اٹھی ہے ایک دھمکی بھری آواز جس کی بنیاد ہے پرمانو خطرہ پاکستان کے پرمانو کارکرم کو پم میں تبدیل کرنے والے ویکیانک عبدالقادر خان نے دھمکی دی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پانچ منٹ میں دلی کو دہلا دے پاکستانی میڈیا کو دیئے ایک بیان میں ریناش کے ہتھیار بنانے والے اس ڈاکٹر خان نے کہا ہے پرمانو طاقت سے سمپن نے پاکستان پانچ منٹ کے اندر ہندوستان کی رازدھانی ڈلی کو نشانہ بنا سکتا ہے راولپنڈی کے نزدیک کہوٹا سے ہندوستان کو پانچ منٹ کے اندر پرمانو بم کا ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ کہوٹا میں ہی پاکستان سالوں سے چوری چھپے اپنا پرمانو کارکرم چلا رہا ہے کہوٹا ریسرچ لیبرٹی میں ہی پاکستان اپنے ایٹم بم کے لیے ڈیورینیم کا سموردھن کرتا ہے بھلے ہی ایک یو خان کو آج ان کے ہی ملک میں پوچھا نہ جاتا ہو لیکن بورڈر پار سے آئیز دھمکی کے پائنے کافی سنگین ہو سکتے ہیں جس راولپنڈی کا ذکر ڈاکٹر خان نے کیا ہے وہ ڈلی سے صرف 681 کلومیٹر دور ہے اس ذرا سے فاصلے کو طے کرنے اور پرمانو بم سے حملہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کئی بھی کلپ ہیں پاکستان کی مسائل کارکرم میں حق شاہین اور بابر وہ مسائل ہے جو نکولئر پیلوڑ یعنی پرمانو بم یا ایٹم بم لے جانے میں سکشم ہے بابر ایک ہزار کلومیٹر تک جا سکتی ہے تو شاہین تھری کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پچیس سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے ساتھ ہی پاکستان ائر فورس کے پاس راد مسائل بھی ہے جو ہوا سے ہی تین سو کلومیٹر دور تک پرمانو بم کو لے جا سکتی ہے یعنی اگر پاکستان نے کبھی ہندوستان پر حملہ کرنے کا فاصلہ کیا تو چندھی منٹوں کے اندر اس کی مسائل ایٹم یا پرمانو بم کے ذریعے ڈللی کو نشانہ بنا سکتی ہے رکشہ وششکیوں کے مطابق پاکستان کی یہ بڑھتی طاقت ہندوستان کے لئے بڑا خطرہ ہے دیکھو خان اس سمیں کسی بھی اس طرح کی پالیسی میکنگ یا نیشنل نیڈیرشپ کے نزدیک نہیں ہے کہ ان کے ان شبدوں کا کوئی بہت بڑا آثار ہونے والا ہے جہاں تک ان کی پانچ منٹ کا وقت میں ہے ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس پانچ منٹ کے بعد ہندوستان کیا کر سکتا ہے شاید انہوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہے اور وہ کیونکہ وہ نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی اس بات کا پورا علم ہوگا کہ پانچ منٹ کے بعد ہندوستان جو کرے گا اس کے بعد پتہ نہیں کون کون لوگ ہوں گے اس سٹیٹمنٹ کا جو انہوں نے کہا ہے اتنی ارسپانسول سٹیٹمنٹ کا اثر دیکھنے کے لئے عبدالقادر خان کی اس دھمکی نے ایک بات پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے ورمان و کارکرم کو آج تک صرف ہندوستان کو نشانے پر لینے کے مقصد سے ہی آگے بڑھا گیا تھا اور آج تک پاکستان جس امان چین کی بات کرتا ہے وہ صرف اور صرف دکھاوا اور کھوکلا چھوٹ ہے دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ اخرکار یہ ایک یو خان صاحب ہیں کون اخرکار ان کی پاکستان میں موجودگی کیا معنی لگتی ہے ایک یو خان کا جنگ ہندوستان میں ہوا تھا بٹوارے سے پہلے اس کے بعد وہ پاکستان گئے اور پھر وہاں انہوں نے پرمانو ریسرچ میں اپنے ایک کافی پرمکتہ حاصل کی اس کے بعد ایک یو خان لگاتار پاکستان کے پرمانو شہینتروں کو ایک نئی بلندی تک پہنچانے کیا کوشش کرتے رہے اس بیچ ان کے اوپر آروپ یہ لگے کہ امریکہ سے لے کر نورت کوریا تک انہوں نے ایک پرمانو ہتھیاروں کے نیٹورک کو کھڑا کیا تھا جس میں چوری بلیک میل اور اس طرح کی کئی باتیں سامنے آئیں یہ بھی کہا گیا کہ دراصل وہ ایک بہت بڑے کاپی کیٹ بہت بڑے چور ہیں جنہوں نے امریکہ سے پرمانو ہتھیار کے کچھ پرانے فائلز اور اس کے ساتھ ساتھ نقشوں کی چوری کی نورت کوریا کے ساتھ یعنی کتر کوریا کے ساتھ مل کر ایک ہی اکھان نے پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ پاکستان کے لئے اندرمت کرنے کا کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے دنیا بھر میں وہ بدنام ضرور ہوئے لیکن پاکستان کے لئے وہ کام کر گئے جو شاید کوئی اور پرمانو سائنٹسٹ کبھی نہیں کر سکتا تھا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان نے بھلے ہی ہندوستان کو آج یہ دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر پاکستان چاہے تو دلی کا سوپہ صاف محض پانچ منٹ میں کر سکتا ہے اور وہ صرف اس لئے کیونکہ پاکستان کے پاس وہ تمام ہتھیار ہیں وہ مزائل ہے جس کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ مزائل کی یہ دوری محض پانچ منٹ کی رہتی ہے جہاں یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑے خطرے کی بات ہے اس سے بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پرمانو سائنٹروں کو لے کر ہمیشہ اس بات کی چنتا رہی پر نون سٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں تو نہیں پہنچ جائیں گے جو پاکستان میں پاکستان کی سرپرستی کو مانتے نہیں ہیں کیا وہ پاکستان کی سیلہ میں ہاتھ میں لگ جائیں گے اور اس کے ہاتھ پاکستان کی سیلہ بدلے کی کاروائے میں یا پھر ہندوستان کی ناک کٹنے کی وجہ سے وہ مزائل داد دے جس سے دلی واقعی ختم ہو جائے یہ تمام ایسی اکلے ہیں جس کے بارے میں چرچہ ضرور ہوتی ہے لیکن جب پاکستان کے اچھائی اٹھتے ہندوستان میں رہ کر یہ کہتے ہیں کہ لڑائی کی بات سوچنا مت ایسی باتیں بےوقوف سوچ سکتا ہے تو پھر یقین ہوتا ہے کہ ہاں شاید پاکستان ایسی بےوقوفی کر سکتا ہے آتنکواد کٹرپند فوج میں بھارت بیوثی گت یہی ہیں وہ تطم جن کی وجہ سے آج تک پوری دنیا میں پاکستان کے پرمانو کارکم کو لے کر دہشت پاکستان کا نقشہ سمجھانے کے لئے کافی ہے کہ آج آتنک کس طرح پاکستان پر حاوی ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے بھاٹا میں تحریک تالیبان اور حقانی نیٹورک جیسے آتنکی سنگٹھن سکریے ہیں تو گلگیٹ اور بالٹستان میں ہجب المجاہد دین لشکر اور جیش جیسے آتنکی سنگٹھن ہیں پنجاب اور سندھ میں جندلہ اور حرکت المجاہد دین ہیں تو خیبر پاکتونما میں تالیبان ہیں یعنی پاکستان میں ہر طرف آتنکی آگ جل رہی ہے اور پچھلے پانچ سالوں کے اندر پاکستان بھی آتنکی اس آگ میں بری طرح جھولاس رہا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنی سرزمی پر پاکستان کی فوج کچھ آتنکی سنگٹھنوں کے خلاف ایک پوری جنگ لڑ رہی ہے یہی آشنکہ دنیا کو بھی ہے کہ اگر کہیں ان آتنکی سنگٹھنوں کے ہاتھ پاکستان کے پرمانوبم پہنچے تو یہ مہاویناش کی گھنٹی ہو ایک طرف آتنک ہے تو دوسری طرف ہے پاکستان کی فوج اور اس کا ناپاک اتحاس پاکستان کے جنم سے ہی وہاں فوج کا وجود رہا ہے سیاست تک پاکستانی فوج کے اشاروں پر چلتی ہے زیاو الحق سے لے کر پرویز مشرف تک ایسی کئی گھٹنائیں ہیں جب فوجی کمانڈروں نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا پاکستان کی فوج میں ایک بڑا تپکہ بھارت ویروتی ہے پاکستان کے نئے انیسے کے طور پر ناصر خان جنجوہ کو لانا بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ بھارت کا سامنا کرنے کے لیے فوج ہر جگہ اپنے آدھوی چاہتی ہے اور اسی وجہ سے فوج کی طاقت بڑھنے کا مطلب ہوگا ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لیے خطرہ پڑھ جانا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان کے پاس تقریباً سو سے لے کر ایک سو تیس نکلئر وار ہیڈز ہیں پاکستان کے پاس تقریباً تین ہزار کلو سموردھت یورینیم اور تقریباً دو سو کلو گرام کلوٹونیم ہے پاکستان نے اتنی ماترہ میں یہ گھا تک ہتھیار جمع کر لیے ہیں کہ اب ان کے ساتھ ہوئی ذرا سے بھی لاپرواہی نہ صرف دوسرے ملکوں کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے تین نیوز نیشن جب بھی پرمانو ہتھیاروں کی بات ہوتی ہے اور پاکستان اور ہندوستان کے سمبندوں کی بات ہوتی ہے تو دراصل کچھ ایک شہروں کا نام سامنے آتا ہے اگر پرمانو یہ دھو ہوا تو پاکستان کس ہندوستانی شہر کو سب سے پہلے تباہ کرنا چاہے گا ممبئی ممبئی کو تباہ کرنے سے صرف ممبئی تباہ ہوتی ہے اس کے آس پاس کے لاپکر بہت ایسے پرمکٹھکانے نہیں ہیں جسے بھارت کی اتھوستان پوری ترگے سے چرورا جائے چننائی وہاں بھی ٹھیک ویسا ہی عالم ہے کولکاتا بہت زیادہ پرستیان نہیں بدلتی دکھائی دیتی لیکن اگر دلی دلی پر پرمانو ہتھیار کا استعمال کیا جائے تو ذرا سوچیں کیا ہوگا اگر ایک ایسا ایک میگا ٹن یا اس سے بڑا پرمانو ہتھیار دلی پر چھوڑ دیا جائے پانچ سو کلومیٹر کے ریڈیس میں ایریل ڈسٹنس یعنی کی ہوای ڈسٹنس پانچ سو کلومیٹر کچھ نہیں بچے گا اس کے بعد دو سو کلومیٹر تک پرمانو ریڈییشن لوگوں کی زندگیوں کو ہمیشہ تک بدل دے گا یعنی کی سات سو کلومیٹر دلی اور اس کے آس پاس سات سو کلومیٹر آپ مدع پردیش کی راجدھانی بھوپال سے لے کر بیہار کی راجدھانی پٹنا تک اتھو پردیش لکھنو اور ادھر نیچے اگر آپ آنا چاہیں تو چھتیس گرد اگرد تمام ایسے راج ہیں جو ایک ساتھ پرباوت ہوتے ہیں پنجاب پورے طریقے سے صاف یہ ہوگا اگر دلی پر پرمانو ہتھیار کا استعمال پاکستان کر بیٹھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دراصل یہ خطرہ کتنا بڑا ہے یہ کیوں کھان نے یوں مجات میں ہی دلی کا نام نہیں لیا ہے دلی دراصل پہلا نشانہ ہوگا جب بھی پاکستان پرمانو ہتھیار کا استعمال کرنا چاہے یہی تھا پاکستان کے اس ناباک نیکلئے پروگرام کا نام جس کے ذریعے پاکستان نے آج مہا وناش کی پوری طاقت حاصل کر لی اور اب پاکستان اس طاقت کے ذریعے ہندوستان کو درانے کی اور دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے کلپنا کیجئے کہ اگر پاکستان نے اس دھمکی کے مطابق دلی کو پرمانو یا ایٹمی حملے کا نشانہ بنایا تو اس کا اثر صرف دلی تک ہی سیمت نہیں رہے گا دلی سے سٹھے پشمی اتر پردیش ہریانہ پوروی راجستان سے لے کر مدھیا پردیش تک کے علاقے اس بم کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک بڑا ہائیڈروجن یا ایٹم بم تقریباً پانچ سو کلومیٹر کے دائرے کو تباہ کر سکتا ہے اور اگر ایسا دلی میں ہوا تو اس کا اثر دلی سے سٹھے علاقوں پر بھی پڑے گا دلی کو نشانے پر لینے کی دھمکی دینے کے پیچھے وجہ بھی یہی ہے کہ اگر دلی کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا اثر کہیں زیادہ ہوگا چونکہ ممبئی یا چننہی جیسے مہانگروں کے نزدیکی علاقوں میں بڑے شہر نہیں ہیں اور اسی وجہ سے عبدالقادر خان نے دلی کو دہلانے کی دھمکی دے کر بھارت کو درانے کی کوشش کی پرمانو بم کے اسی خطرے کو لے کر ہندوستان بھی فکرمند ہے حالکہ پاکستان کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں بھارت بھی ایک پرمانو طاقت زمپن ندیش ہے اور اگر پاکستان نے کوئی ناپاک حرکت کی تو اسے بھی ماکول جواب دیا جائے گا پاکستان وقت وقت پر یہی کہتا ہے کہ اس کا پرمانو کارکرم صرف ہندوستان کو دھمکانے کا ایک ذریعہ ہے لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں انہیں دیکھ کر اس خطرے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ کسی دن پاکستان میں بیٹھا کوئی تتو اس پرمانو طاقت کا استعمال بھی کر دیں ناظرین کرام آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وقت جو بھارتی میڈیا ہے اور بھارتی میڈیا میں چلنے والی خبریں اور اس پر پرومو اور اس کے اوپر بھارتیوں کا جو ایک خوف ہے ناظرین کرام وہ ان کے انکروں سے بھی نظر آ رہا ہے اور ان کے ہوسٹ ان کے انکرز ان کے تجزیہ کار اور ان کی عوام اس وقت بہت زیادہ خوف زیادہ اسی لیے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے پاکستان نے ہمیشہ پیار محبت امن کا درس دیا ہے لیکن اگر پاکستانیوں پر جب بھی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو پاکستانیوں نے نکل کر بڑا قرارہ جواب بھی دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو گفتگو ہو رہی ہے اب جو باتیں آگے بڑھ رہی ہیں گو کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل کمر باجوا صاحب نے جو زبردست طریقے سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا عمر سندو صاحب جب آئے تھے سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت اسے سراہا گیا دنیا کے اندر اور بڑا اس پہ بات ہوئی اس پہ بھی آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے صاحب سردار جی بھی موجود ہوں گے سردار جی سے ہم جانیں گے کہ وہ جو چیف صاحب کی گفتگو ہے ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو دل کھول کر باہیں کھول کر جس طریقے سے ان کا سواگت کیا ان کو ویلکم کیا وہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے ناظرین کرام اور یقینی طور پر اس وقت پاکستانی جو قوم ہے وہ پورے جذبے اور یقین کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو کر بھارتی آرمی چیف کے جواب میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے اگر کسی نے کوئی پٹاخہ چھوڑنے کی کوشش بھی کی تو پاکستانی پھر ان کے گھروں تک پہنچائیں گے گو کہ اس وقت بھارت پر جو حالات ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں اس وقت ناظرین کرام پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے عوام کا راج ودراونا پانی اللہ کی نعمت ہے ہمیں سزائے نہیں ہونے دیں گے آپ کو پتا ہے ڈیم بنانے سے پانی زائے ہونے سے بچتا ہے اور ملک و قوم کے کام آتا ہے آپ بھی میرے ساتھ سپریم کورٹ ڈیمز فنڈ میں دل کھول کر اتیاد دیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ دیامیر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا ہے آپ اپنے اتیاد ملک بھر میں تمام بینکوں کی کسی بھی برانچ میں جمع کر آ سکتے ہیں اپنے موبائل فنڈ سے ڈیم لکھ کر 80000 پر ایس ایم ایس کریں اور 10 روپے اتیاد کریں یہ صدقہ جاریہ ہے ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو عوام کا راج ودراؤ ناصرلی جہانگیر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور بھارت میں ہونے والی موجودہ کشمکش اور ان کے بھارتی چیف کے بیان نے پورے پاکستان اور ہندوستان کے اندر اس وقت جو صورتحال کو بپا کیا ہوئے ہیں اس پر اب کوئی دو رائے نہیں ہیں ناظرین ایک رام کی یقینی طور پر تو بھارت کے اندر اس وقت تلزیہ کار جو بھی اس وہاں پر مفتگو ہو رہی ہے میڈیا پر جو ہو رہی ہے وہاں بھی ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ نریندر موتی صاحب اپنی جو حمایت ہے وہ عوام میں کھو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب ایک سہارا لینا چاہ رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو کھڑا کیا جائے اور عوام کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت لا کر کچھ ووٹ ہم سے لے لیے جائیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے ناظرین ایک رام کے بھارت میں بسنے والے بھارتی اور پاکستان میں بسنے والے پاکستانی جہاں ایک محبت کے رشتے میں بدے ہوئے ہیں لیکن جب ملکوں کی سالمیت ملکوں کی جنگ کی بات آتی ہے تو پھر یقینی طور پر پاکستانی عوام نے آگے بڑھ کر ہمیشہ بھارتیوں کو بھرپور جواب دیا ہے کیونکہ بنیادی طور پر پاکستان نے بہت کچھ سہا ہے بہت تھی تکلیفوں اور عذیتوں سے گزر کر پاکستان آج اس مقام پر پہنچا ہوا ہے اور ہمیشہ ہمارے امن کے پیغام کو ہماری محبت کے پیغام کو وہاں نیگٹیو انداز میں دیکھا گیا ہے لیکن فقط پاکستان کے اندر جب ایک بہت بڑی جو خبر انٹرنیشنل ویڈیا پر بریک ہوئی اور یقینی طور پر اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بہت پوزیٹیو میسج گیا پاکستان کی طرف سے جس وقت یہ صورتحال اس وقت پیش آئی جب وزیراعظم پاکستان اپنی حلف وفاداری کی تقریب میں موجود تھے اور ہندوستان سے آئے ہوئے صدو صاحب جب موجود تھے اور اس پر ہمارے آرمی چیف نے آگے بڑھ کر جس انداز میں ان کو ویلکم کیا اور ان کے حوالے سے جی گرم جوشی سے دونوں طرف سے جب ایک معانکہ ہوا تو یہ جو چیز تھی ناظرین کرام اور بالخصوص آرمی چیف صاحب نے بڑے کھلے تل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہمارے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں ان کو پاکستان میں بغیر ویزے کے اور ان کو راستہ کھولنے کا جب اندیہ دیا ناظرین کرام گو کہ یہ کسی بڑی جو ہے خبر تھی پوری دنیا کی سکھ کیمیونٹی کے لیے لیکن بھارت کے میڈیا نے اور بھارت کے اندر موجود جو متاسب جو وہاں کے کولم نگار ہیں انہوں نے اس پاکستان کی پوزیٹیوٹی کو بھی ناظرین کرام نیگٹیوٹی کر کے دکھایا اور پوری دنیا کو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک اچھا ہمسایہ نہیں ہے پاکستان ہمیشہ ہمارے ساتھ اس طرح کرتا ہے جبکہ جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے ناظرین کرام اس میں دو ارائے نہیں ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کی امن پسندی پاکستان کے پیار اور محبت کہ جتنے بھی پاکستان نے اشارے دیئے ہندوستان نے ہمیشہ ان پر مکرو فریب کا راستہ اختیار کیا اور اس وقت بھی ناظرین کرام جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کشمیر میں جو اس وقت وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ بھارت کی فوج جو وہاں پر درندگی کا کھیل کھیل رہی ہے وہاں شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور بالخصوص محورم کے آشورے کے جلوس میں بھی وہاں پر بڑی شدید قسم کا لاٹی چارج آزو گیس اور ان پر تشدد ہوا ہے جس میں کئی آزادار جو ہے وہاں شہید ہوئے ہیں ناظرین دیکھیں کہ کئی طور پر اس وقت کوری دنیا کا میڈیا اس چیز کو دیکھ بھی رہا ہے رپورٹ بھی کر رہا ہے لیکن ہم پاکستان کے اندر جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس پر آج ہم نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی ہے جناب سردار عمر سنگھ صاحب کو جو پاکستان سکھ ویلفیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں میں سردار عمر سنگھ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں سردار صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کیسے مزاج ہے ٹھیک ہے جناب صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں کیونکہ یہ امن کے راج ٹی وی کے ذریعے جب ہی بھی ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے آپ ہمیں ضرور یاد کرتے ہیں اور آج بھی آپ نے امن کی ایک حواظ جو کہ میں اپنی پاکستان سکھ ویلفر کمیٹی کی جانب سے جو آپ کے ٹی وی چینل سے پہنچانا چاہ رہا ہوں ہمارے جی 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 سردار صاحب آپ کو ایک تو ہم خوش آمدید کہیں گے اور دوسری بات یہ جاننا چاہیں گے کہ اب جو صورتحال پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر سکھ برادری کے حوالے سے جب آرمی چیف صاحب نے ایک اعلان کیا ہے اور اس پر پھر پوری دنیا کے سکھوں نے جو والہانہ طور پر چیف صاحب کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے جو خیر سگالی کے پیغامات اور جس طریقے سے بھارت کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں جو سکھ برادری موجود ہے انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی اس پیشکش کو بڑے بہت زیادہ سراحہ ہے تو آپ پاکستان میں ظاہر اندر سکھ برادری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ ذرا اظہر خیال فرمائیے گا کہ اس پر آرمی چیف صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور جو پیشکش کی ہے اس پر آپ کی کیا جذبات ہیں اور آپ اس پر کیا کہتے ہیں جی جنرل صاحب یہ تو بڑی گرب اور بڑی فقر کی بات ہے ہمارے آرمی چیف پاکستان کمر جعوید باجوہ صاحب نے یہ پاکستان سکھوں کو اور دنیا بھر کے تمام سکھوں کو بابا گر نانک کے پان سو پچاسوے جنرل دن کی ودائی میں جو ہے سکھوں کو جو ہے یعنی ایک توفہ دیا توفہ دیا جو انڈین حکومت اور انڈین سکھوں کے لیے بغیر ویزا کا الاؤنسمنٹ کیا اس طرح میں پاکستان سکھ ویلفر کمیٹی کی جانب سے ہمارے آرمی چیف جناب کمر جعوید باجوہ صاحب کو دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دنیا بھر میں تمام سکھوں نے باجوہ صاحب کو آرمی چیف کے باجوہ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا ہے جی 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 اور بلکل سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو اس پیشکش کے بعد آپ کے زکینی طور پر بیرونی ممالک جو سکھ کیبنٹ سے تعلق رکھتے ان سے بھی آپ کے رابطے ہیں تو اب وہاں اس پیشکش کے بعد کیا محول نظر آرہا ہے اور اب وہاں کیا تیاریاں ہیں اور اس پر آپ کی اپنی کانسل یہاں پر کیا کر رہے ہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہماری پاکستان گورنمنٹ نے ہمارے پرائم منیشٹر عمران خان صاحب نے انڈین حکومت سے دوستی کا اور بھائی چارے کا اور امن کا ہاتھ بڑھایا ہے اسی طرح انڈین حکومت کو بھی چاہیے پاکستان کے ساتھ دوستی کا اور امن کا ہاتھ بڑھا لینا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کے اندر جو ہے بھائی چارے کا اور امن کا امن کا جو ہے بے انتھیان پیار محبت ہمیشہ قائم رہے اور جو ہے یعنی جو انڈین حکومت جو ہمارے یہ نہ سمجھے ہماری گورنمنٹ اور پاکستان کو اور ہمارے آرمی چیف کو اتنا وہ نہ سمجھے جو کہ ابھی آج میڈیا میں میں نے بھی سنا سما چینل کے اوپر جو کہ ہمارے انڈین جو ہے یعنی آرمی چیف جو ہے یعنی جو پاکستان کو جو لوگ نے پٹاکے کرنے کی جو ایک دھمکی دی وہ ایسا نہ کرے کیونکہ پاکستان نے ایک وائد ملک پاکستان ایسا ہے میں ہمیشہ میڈیا کے اوپر یہ بات کہتا ہوں پاکستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس کے اندر تمام منورٹی کے لوگ اپنے مذہبوں کے اندر بڑے امن اور خوش مزاز ہیں آپ دیکھیں ہمارے باجوہ صاحب نے آرمی چیف نے بگیر جیجک کے بگیر جیجک کے جو ہے یعنی اتنا نہیں اتنا نہیں اتنا بڑا دل رکھ کے وہ لوگ نے انڈین حکومت کے سکھوں کو بگیر ویزا بگیر ویزا کی پرمیشن دی اور گردوارہ کرتار پور نارووال پہ آکے وہ کھلنے ترشن دیدار کرے اسی طرح انڈین گورنمنٹ کو بھی چاہیے پاکستان سکھوں کے لیے وہ انڈین بورڈر پہ بگیر ویزا کھولنے کی آرڈر جاری کیا جائے جی 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 بہت بہت شکریہ جناب سردار عمر سنگھ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقینی طور پر ناظرین کرام اس وقت پوری دنیا کے سکھوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں بھارتی حکومت کے موجودہ کردار پر اور جو سکھ ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے لیے پاکستان ہمیشہ سے یہ بات ریکارڈ پر رہی ہے کہ وہ پاکستان کو بہت زیادہ متبردک سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں یقینی طور پر جو سکھوں کے مذہبی پیشوہ ہیں ہم بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور اسلام تو ناظرین کرام تمام مذہب کے احترام کا ہمیں درس بھی دیتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات کا ہمیں حکم بھی دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو آر وی چیف صاحب نے جس خوش دلی کے ساتھ اور کھلے ہاتھوں کے ساتھ سردار صدو صاحب کو ویلکم کیا اور ان کو یہ پیشکش کی ہے تو اس کے بعد سے پوری دنیا کے اندر ناظرین کرام پوری دنیا کے میڈیا پر اس خبر کو بہت اچھے انداز میں بریک کیا گیا ہے یہ پاکستان کی امن پسندی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ملک میں بسنے والے اور اپنے ملک سے باہر رہنے والے مذہب کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں چونکہ ہمارا دین ہمیں یہی درس دیتا ہے اور ناظرین کرنا ہمارے پروگرام کے اندر بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ تک بلکل ریالیٹی اور حقائق پہنچائیں کیونکہ بنیادی طور پر میڈیا کا کردار تو یہی بنتا ہے کہ جو حقائق ہیں ان کو بلکل منوان عوام تک پہنچانا چاہیے اور جو نیگیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں جو دنیا کا امن تباہ کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر امن نہیں دیکھنا چاہتے ان لوگوں کے چیرے سے نکاب اترنا چاہیے چونکہ اب پاکستان اپنے طرف سے پہل کر چکا ہے اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اب جو پاکستان سے باہر امن کے لیے کام کر رہے ہیں جو امن کے لیے انجیوز بات کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پر جو بات کرنے والی انجیوز ہیں خود ہندوستان میں جو اس وقت انجیوز انسانی حقوق کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اب ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ وہ پاکستان کے امن کو جو ہے آگے بڑھائیں اور اپنی حکومت کو بھی وہ راستہ دکھائیں اور یقینی طور پر اب میڈیا کا دور ہے اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کمرہ کر سکیں لوگوں کو اندھیرے میں رکھ سکیں کیونکہ اب آپ کوئی بھی بات زیادہ دیر تک عوام سے چھپا نہیں سکتے اور عوام نے دیکھ لیا ہے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو انڈیا میں اس وقت مینورٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھگا چکا ہے ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں ہم نے آپ تک جو ہے اس پر خصوصی طور پر جو سکھو سکھ کیمنٹی کے حوالے سے جو ان کے تحفظات اور ان کی گفتگو تھی وہ بھی پیش کی اور ہم نے آج عوام کاراج میں خصوصی طور پر جو ہے جو ایک امن کے حوالے سے پاکستان کی کوشش ہیں ان کو بھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور اس وقت ناظرین اکرام یقینی طور پر جس انداز میں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب امریکہ کے اندر ہیں پاکستانی کے امنیوٹی سے گفتگو کر رہے ہیں اور بڑا زبردست ویلکم کیا جا رہا ہے ان کو وہاں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور بہت زبردست ماحول بن رہا ہے اس وقت یہ پاکستانی تاریخ کے اندر کہ وزیر خارجہ نے جو بہترین طریقے سے اپنا آغاز کیا تھا اور اس وقت بہت زبردست ماحول بن رہا ہے جب وہ ائرپورٹ کے اوپر جب وہ لائن میں لگ کر انہوں نے اپنا پاسپورٹ جمع کروا گئے امیگریشن کے عمل سے گزرے تو وہاں پر موجود لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اس چیز کو اور لوگوں نے وزیر خارجہ کے اس عمل کو بہت سراحہ ہے تو یقینی طور پر جس تبدیلی کا ذکر ہو رہا تھا وہ اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور یقینی طور پر عوام کے اندر اس حوالے سے بہت اچھے جذبات اور احساسات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ان کو آگے پر موٹ کرنے کے ضرورت ہے آج کے پروگرام سے ناظرین اکرام اتنا ہی اپنے ہوسٹ راؤ ناصر لی جانگیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر پانی اللہ کی نعمت ہے ہمیں سے ضائع نہیں ہونے دیں گے آپ کو پتا ہے ڈیم بنانے سے پانی ضائع ہونے سے بچتا ہے اور ملک و قوم کے کام آتا ہے آپ بھی میرے ساتھ سپریم کورٹ ڈیمز فنڈ میں دل کھول کر اتیاد دیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ دیامیر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا ہے آپ اپنے اتیاد ملک بھر میں تمام بینکوں کی کسی بھی برانچ میں جمع کر آ سکتے ہیں اپنے موبائل فون سے ڈیم لکھ کر آٹھ سفر 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 پر ایس ایم ایس کریں اور دس روپے اتیاد کریں یہ صدقہ جاریہ ہے موسیقی